راجیو دوستو دیش میں موسم پھر بدلنے لگا ہے اندھیرہ اب جلدی ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ ایسا ہی حال شاید سیاست کا بھی ہو رہا ہے ای بی ایم پر اٹھے سوال تمام سوال کہلیں یا تمام سوالوں اور دھاندلیوں کی شکایت کے باوجود ہریانہ میں بی جے پی کی ستہ تیسری بار قائم ہو گئی اور آج نائب سنگھ سینی نے شپت بھی لے لی جس میں بی جے پی شاسط راجیوں کے تمام مکہ منتریوں کی شرکت ہوئی اور بی جے پی نے اپنی طاقت کا احساس ویپکش کو کرانا چاہا حالانکہ اس میں نتیش کمار شامل نہیں ہوئے ان کی جگہ للن سنگھ پہنچے ہیں تو اب سوال یہ بھی اٹھنے لگے کہ کیا نتیش بابو پھر پلٹی ماریں گے نتیش بھی جانتے ہیں کہ اس سمیہ کئی مدنوں پر وہ بی جے پی سے الگ رائے دے چکے ہیں تو ایسے سوال اٹھیں گے ہی اسی لیے کل ہی کٹیہار میں جی ہاں بیہار کے ہی کٹیہار میں ایک جنصبہ میں صفائی دیتے ہوئے نتیش کمار نے کہا کہ دو بار گلتی سے ہم لوگ ادھر چلے گئے لیکن اب یہی گلتی کبھی دو بارہ نہیں کریں گے اب نتیش کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے یہ تو پتہ نہیں دوستوں لیکن بیہار میں ایک بار پھر شراب بندی کے باوجود زہریلی شراب کا جو کہر برپا ہے اس نے انڈی اے سرکار کو مصیبت میں ڈال دیا ہے مشکل میں آ گئی ہے انڈی اے سرکار یہ کہہ سکتے ہیں ابھی مہاراشت میں بابا صدقی کانڈ کے بعد انڈی اے فنسی ہوئی ہے اسی طرح بیہار میں بھی بی جے پی کی سرکار فنس رہی ہے اور وہیں یو پی میں بھی کانون بیوستہ کا سوال بی جے پی کو گھیڑ چکا ہے بہرائیچ معاملے میں آپ سب اپ ڈیٹ ہیں ہی اب جو انکاؤنٹر ہوا ہے آج اسے لے کر اکھلیش عادب نے تیخی پرتکریہ دی ہے بہرائیچ کا معاملہ بہت ایمپورٹنٹ معاملہ ہے اور بہت کہیں تو سندگد بھی ہے اور کہیں نہ کہیں ایک سماج میں ایک ایسی چیز جس کے بارے میں کوئی سننا سمجھنا یا سننا نہیں چاہتا ہے سمجھنا تو لوگ چاہتے ہیں سننا نہیں چاہتے ہیں آج جرح سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں اکھلیش عادب اسی انکاؤنٹر کو لے کر بہرائیچ کے معاملے کو لے کر کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس پر تھوڑی سی بات ضرور رکھنا چاہوں گا آج سنیے پہلے اکھلیش عادب کو پردیس کی پولیس کو بگاڑ دیا ہے اتب پردیس کی پولیس کو بہتر کرنے کے لیے ڈائل ہنڈر سے لے کر کے اور صفیت ہے دی کئی کارے لے ان پولیس کے پاس نہیں تھے وہ کارے لے دیئے کئی انفرسیکچر کے کام کے سرکان ہیں لیکن جو پولیس کا طریقہ ہو گیا ہے جب کبھی بھی جانچ ہوگی بہت سے دوسری لوگوں کے خلاف کاروے ہوگی جیل بھی جائیں گے اور آپ کو تو وہ دن بھی یاد ہوگا جس سمیں اکھوارڈ میں نکلا دائی اسی پردیس کے اسی سرکار کے سب سے پہلے ڈی جی پی انہوں نے کہا کہ یہ پولیس جو آج انکاؤنٹر کر رہی ہے کل ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں دکھائی دے گا جو ان کی سرکار کے پہلے ڈی جی پی ہو وہ ان پر سوال کھڑا کر رہے ہو کہ یہ جتنے بھی انکاؤنٹر اور انکاؤنٹر نہیں ہے یہ ہتیا ہو رہی ہے اسی لئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ ہتیاں کر رہے ہیں ایک دن ایسا آئے گا جب ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا اور مجھے سننے میں یہاں تک آیا ہے آپ بہتر بتانا اس بات کو کہ جس ویکسی نے پہلا ویڈیو وائرل کیا اس پرسیشن کا اس پتکار کے ہاتھ یا پیر میں بہت چوٹے آئیں ہیں اس میں بی جی پی کے لوگوں نے اسے بہت مارا ہے اگر بی جی پی کے لوگ پتکار کو مار رہے ہیں یا بی جی پی کے لوگ پتکار کو جیل وزوارے جھوڑے مقدمے میں تو سمجھ لیے کیا چھبا رہے ہیں کچھ تو چھبا رہے ہیں تو یہاں اکھلیش یادب انکاؤنٹر سے لے کر پترکاروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی جو پترکاریتہ ہے اس پر کہیں نہ کہیں روک لگانے کی جو کوشش ہو رہی ہے اتر پردیش میں ان سب کو لے کر اور پولیس یا کاروائی پر جو باتیں یہاں اکھلیش یادب کہہ رہے ہیں بہت مہتپون ہیں اور ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو بتان دو دوستوں کی بہرائیچ معاملے کے دو آروپیوں سرفراج اور طالب کا آج انکاؤنٹر ہوا اور اس میں ان کے پیر میں گولی لگی پھر انہیں گرفتار کر دیا گیا اس پر وپکشی دلوں نے سرکار اور اتر پردیش پولیس کو گھیرنا شروع کر دیا ہے اور اکھلیش یادب نے تو ساف ساف کہا ہے کہ سرکار ڈھرانے کے لیے انکاؤنٹر اور باتوں اور راج کروں کی رن نیتی پر کام کر رہی ہے اور یہ اس کی راج نیتی ہے اتر پردیش میں اس سمیں چناؤ نہیں ہیں لیکن اپ چناؤ تو ہیں اور ایسے میں ان گھٹناوں سے بی جے پی کے پردرشن پر برا اثر پڑ سکتا ہے حالانکہ بی جے پی چاہتی ہے کہ ایسی گھٹناوں کے دم پر وہ چناؤ جیت جائے لیکن بی جے پی شاید اس بات کو بھول رہی ہے کہ دو سو چالیس پر بی جے پی کیوں اٹھ کی تھی اور اسی اتر پردیش میں بی جے پی دوسرے نمبر پر کیوں آ گئی تھی اور نرندر موڈی نے جو بانٹو اور راج کرو کا نعرہ دیا تھا اور خاص کر جب لوگ سبھا چناؤ کے سمیں آپ نے ان کے بہت سارے بھاشن سنے جس میں انہوں نے مسلم مٹان مچلی سے لے کر بہت ساری باتیں کہی تھی منگل سوتر تک اور گھسپیٹیے تک ان سب باتوں کا کتنا اثر پڑا نہ صرف مسلمانوں یا سنکھٹوں پر بلکہ ہندووں پر بھی پڑا جن ہندووں کی راجنیتی یا ان کا ہتیشی بننے کی بات بی جے پی کرتی ہے ویسے بھی لوگ سبھا چناؤ میں بی جے پی نے باٹنے کے کھیل کا نقصان بھوگت لیا ہے ان سب کے آدھار پر آپ دیکھ لیجئے اور وہی مہاراشتہ اور جھارکھنڈ میں بھی اب بی جے پی کے خلاف انڈیا گٹ بندن مورچے بندی میں جھوٹ چکا ہے انیس تاریخ یعنی پرسو راہل گاندھی جھارکھنڈ پہنچ رہے ہیں اور وہاں ساماجک سنستاؤں کے پرتینیدیوں سے ان کی ملاقات ہوگی اس معاملے میں کانگریس نے تا گولام احمد میر نے کیا کچھ بتایا ہے آئیے ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں گولام احمد میر کو جو اب پرباری ہیں جھارکھنڈ کے سنیے ذرا ہاں انیس تاریخ کو راہل گاندھی جی آ رہے ہیں اور یہاں جھارکھنڈ پردیش کے جتنے بھی ساماجک سنستائیں ہیں تو ان کے ریپیزنٹیٹیوز سے وہ انٹریکشن کریں گے ان کی بات سنیں گے اور اس کا کمپلیٹ تین چار گھنٹے کا ڈیٹیل ڈسکشن ہے ان کے ایشیوز کیا ہیں ان کے ڈیمانڈز کیا ہیں تو اس کو لے کر کہ وہ ان کے ساتھ انٹریکشن کریں گے اور وہ پورا دن ان کا ساماجک سنستاؤں کے لیے ہے تو پورا دن راہل گاندھی کا ساماجک سنستاؤں کے لیے سمرپیت ہوگا یہ بتا رہے ہیں گناہ محمد میر اور جھارکھنڈ میں اب راہل گاندھی کوچ کرنے والے ہیں پرسو جھارکھنڈ پہنچنے والے ہیں جھارکھنڈ میں ایک طرف ہیمن سورین ہے دوسری طرف کلپنا سورین ہے اور ان دونوں نے بی جے پی کے خلاف تہلکہ مچایا ہوا ہے وہیں راہل گاندھی لوگوں سے ملنے اور جڑنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ادھر مہاراشٹ میں بھی کانگریس سمیت سموچے مہاوکاس آگھاری کی تیاریاں جو شور سے چل رہی ہیں سیٹ شیرنگ کو لے کر بات آگے بڑھ رہی ہے لیکن ان ڈی اے میں بات اٹکی ہوئی ہے ایک نات شندے اجید پوار اور دیویندر فرنوید سمیت مہایوتی نیتاؤں نے سولہ اکٹوبر یعنی کل امیت شاہ سے ملاقات کی تھی جس میں سیٹ شیرنگ پر انتیم بات چیت ہونی تھی لیکن اس بیٹھک میں بھی کچھ فائنل نہیں ہو سکا اور نہ ہی کوئی گھوشنا کی گئی وہی مہاراشٹر بی جے پی ادھیکش چندشگر باون کولے نے مکہ منتری ایک نات شندے کو ویدان سبح چناؤں کے لیے سیٹ بٹوارے کے ماملے میں بلیدان کرنے کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے یعنی بی جے پی ادھیکش کہہ رہے ہیں مہاراشٹر کے بی جے پی ادھیکش کہہ رہے ہیں ایک نات شندے سے کہ آپ بلیدان کے لیے تیار رہیے دراصل مہاراشٹر کی بائی سیٹوں پر سیٹ شیرنگ کو لے کر شندے اور بی جے پی آمنے سامنے ہیں ان میں کچھ سیٹیں ایسی ہیں جیسے تھانے ہیں پال گھر ہیں ناسک کولہ پور اور کونکن شیطروں کی کچھ سیٹیں ہیں جن پر شندے گھٹ اپنے پرتیاشی اتارنا چاہتا ہے لیکن بھاجپا بھی نظر گڑائے ہوئے ہیں تو اب وہ شندے سے بلیدان مانگ رہی ہے حالانکہ باون کولے نے اس بلیدان میں اجید پوار یا ان کی پارٹی کا نام نہیں لیا ہے تو اب قیاس یہ لگ رہے ہیں کہ اجید پوار کو ادھیک سے ادھیک پچپن سیٹیں دی جائیں گی جبکہ وہ ستر چاہتے ہیں وہیں ریپبلکن پارٹی آف انڈیا یعنی آٹھولے کی جو پارٹی ہے اس کے ادھیکش خود ڈاکٹر رامداس آٹھولے بھی 21 سیٹیں مانگ رہے ہیں اور ڈاکٹر رامداس آٹھولے نے کہا ہے کہ میں نے چندر شیکھر باون کولے اور دیویندر فرنویس کو خط لکھ کر 21 سیٹوں کی مانگ کی ہے کل 228 سیٹوں پر اس طرح انڈیا کے سبھی دل اپنی اپنی دعویداری ٹھوک رہے ہیں اور بات حق اور بلیدان کی ہونے لگی ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ بی جے پی پھر کوئی کھیل کر کے اپنے سہیوگیوں کو بلی کا بکرا بنا دے گی جو کھیل پہلے ادھب تھاکرے کے ساتھ کھیلا جا چکا ہے اسے ایک ناتشندے اور اجید پوار کے ساتھ دہرانے میں بھلا بی جے پی کو کوئی حرض کیوں ہوگا کیونکہ کیا ستہ کے اس کھیل میں دیش کا حرض نہیں ہو رہا ہے کیا بی جے پی ستہ کی چکا چوندھ بنایا رکھنے کے لیے پورے دیش میں اندھیرہ نہیں کر رہی ہے کیا لوگ تنتر اور سمجھدان کے ساتھ کھیلوار نہیں ہو رہا ہے آج ان تمام مسئلوں پر چرچہ کریں گے دوستوں لیکن ان سب سے پہلے کچھ اور تصویریں کچھ اور باتیں آپ تک لانا چاہتا ہوں آج آپ جانتے ہیں بالمکی دیوست ہے اور آج صبح صبح راہل گاندھی پہنچے دلی کے بالمکی مندر میں اور یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے راہل گاندھی یہاں پوجہ نرچن کرتے ہوئے بالمکی آشرم میں راہل گاندھی اس کے راہل گاندھی کے بعد آج شام کو پہنچے ملک آر جن کھڑ گے اسی بالمکی آشرم میں مندر میں اور یہاں انہوں نے باہر نکل کر میڈیا سے بھی بات کی کیا کچھ کہا ہے یہاں پر ملک آر جن کھڑ گے نے ذرا سن لیجئے ایسا اتنے بالمکی جہنتی کے نمت میں یہاں پر بالمکی کی درشن کے لیے آیا ہوں ان کا درشن لیا میں سبھی بالمکی سماج کو شک کام نے دیتا ہوں اور ساری دیش میں والمکی سماج آرثک اور شکشہ کے درشتی سے بہت کمزور ہے اس سماج کو اگر اوپے آنا ہے ہم سب لوگ ان کے سکشہ کے طرف دھیان دینا ضروری ہے جب ہم لوگ سکشہ کے طرف دھیان دیں گے سماج میں ساماجک نیائے بھی ملے گا اور سبھی لوگ آگے بڑھیں گے خاص کر نوجوانوں کو سکشہ کی ضرورت ہے اور اوہ سکشہ پرابت کرنے کے لیے وہ پوری کوشش کرے ہم اسی درشتی سے آج یہاں بھر آئے ہیں اور ایک بار ان کو نمن کر کے میں آپ سے ودا لیتا ہوں تو بالمکی دیوست پر صبح صبح آہل گاندھی اور ان کے بعد ابھی شام کو ملک آرجن کھڑ گئے اور بالمکی کے شکشہ اور ان کے سندیشوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں ملک آرجن کھڑ گئے ان سے پہلے راہل گاندھی بھی انہیں تمام باتوں کو یہاں رکھتے ہوئے نظر آئے تھے تو ایک طرف بالمکی دیوست اور دوسری طرف دیش میں دو راجیوں میں چناؤ اور ان چناؤں کے بیچ آج ہریانہ میں نائب سنگھ سینی کا شپت گرہن سماروہ اور اس سماروہ میں کہیں نہ کہیں انڈی اے اپنا دمخم دکھانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آیا اور ان سب کے ساتھ آخر مہاراشت اور جھارکھن میں کس کا ہوگا کھیل تمام یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ویپکش کا نیا گیم پلان اب سامنے آ رہا ہے وہ سب اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری تصویریں آپ تک ہم پہنچا رہے چلیے اب سیدھے چلتے ہیں اپنے تمام